بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نسلی علی رسول کریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سجدنا محمد و علیہ و سلیم سبق کی ابتدا کرتے ہیں حدیث مبارک ہے تعاہد القرآن فولذی نفسی بیادیہ لہو اشد تفسیا من العبلی فی اغلیہ مشکل فاج کے معنی تعاہد بمانا حفاظت کرنا اکلیہ ٹانگ کے ساتھ ملا کر رسی سے باندھنا حدیث مبارک کا ترجمہ قرآن کی حفاظت کرو قسم ہے اُزاد کی جس کے قبضے میں میری جان ہے قرآن سینوں سے اتنی جلدی نکل جاتا ہے رسی چھوڑ کر بھاگنے والے اونٹ کے مقابلے میں حدیث مبارک کی تشریح اس حدیث مبارک میں قرآن پاک کی حفاظت کا حکم دیا گیا ہے اپنی کتاب کا مکمل یاد کر لینا صرف اس امت کا خاصہ ہے پہلی امتوں میں یہ بات نہیں پائی جاتی تھی کہ وہ اپنی کتابوں کو مکمل یاد کر لیں یہ صرف امت محمدیہ کا خاصہ ہے ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ میں ایسی امت پاتا ہوں کہ وہ اپنے قرآن کو یاد کر لے گی اور ظاہر اور باطن پڑھا کرے گی تو یہ امت مجھے دے دیں تو یہ فضیلت کی بات ہے کہ قرآن پاک کا مکمل یاد کر لینا اس حدیث مبارک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی حفاظت کی طرف توجہ دلائی ہے کہ جس طرح اس کا یاد کر لینا یہ زیادہ فضیلت والا ہے اسی طرح اس کا یاد رکھنا بھی ضروری ہے اس لئے اس کی خبرگیری بھی ضروری ہے جس طرح اگر جانور کو کھولا چھوڑ دیا جائے تو جانور بھاگ جاتا ہے بلکل اسی طرح قرآن کو حفظ کرنے کے بعد اس کی اگر حفاظت نہ کی جائے اور اس کو یاد رکھنے کی فکر نہ کی جائے تو یہ بھول جاتا ہے علماء نے قرآن کے بھول جانے کو کبیرہ گناہ شمار کیا ہے اسی طرح ناظرہ پڑھنے والے جو ناظرہ پڑھ کر اس کو بھول جائے تو جو حفظ کر کے بھول جانے والے ہیں جو اس کا حکم ہے تو اس کا بھی یہی حکم ہوگا کہ اگر اس نے ناظرہ پڑھ کر بھولا دیا تو یہ بھی گناہ کبیرہ کا مرتقب ہوگا قرآن کے بھولنے کو علماء نے اعراض دین میں شمار فرمایا ہے حق طالع شانو کا کول ہے من آراز انذکری اس لئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارک میں اس عمر کی طرف توجہ دلائی ہے کہ صرف یاد کرنا نہیں بلکہ اس کی مستقل دیکھ بھال ضروری ہے تاکہ مقصود حاصل ہو جائے حدیث مبارک ہے اعتادلو فی السجود ولا یبسوتو آحدکم زراعیہ ان بساط القلب مشکل فاس کے معنی یبسوتو باساطا باب ناصرہ سے ہے بمانا پھیلانا زراعیہ بمانا بازو حدیث مبارک کا ترجمہ سجدے میں اتمنان سے ٹھہرو اور تم میں سے کوئی شخص اپنے دونوں ہاتھوں کو کتے کی طرح نہ پھیلائے حدیث مبارک کی تشریح علماء اکرام فرماتے ہیں اس حدیث مبارک سے یہ بھی بات معلوم ہوتی ہے کہ آدمی سجدے میں اعتدال سے ٹھہرے اور پھر سجدے کی تسبیحات کوئی اتمنان سے پڑھے علامہ تیبی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا سجدے میں اعتدال سے مراد یہ ہے کہ پوشت کو برابر رکھا جائے اور دونوں ہتھیلیوں کو زمین پر رکھا جائے اور کونیاں زمین سے اوپر رکھیں اور پیٹ کو رانوں سے الگ جب اس طرح سے سجدہ کیا جائے تو اس کو اعتمنان والا سجدہ کہیں گے بعض علماء فرماتے ہیں اس حدیث مبارک میں سجدے کی احمد کو بیان کیا گیا ہے کہ سجدے کو خوب اچھی طرح سے کیا جائے فقہہ فرماتے ہیں سجدے کی حقیقت یہ ہے کہ خدا کے سامنے اپنی عبدیت اور اجزو انکساری کے اظہار کے طور پر بندے کا اپنے سر کو زمین پر ٹیک دینا اور سجدے میں دونوں پیروں کو زمین پر رکھنا ضروری ہے اگر دونوں پیر سجدے کی حالت میں زمین سے اٹھے رہے تو نماز فاسد ہو جائے گی اور اگر ایک پیر اٹھا رہا تو پھر سجدہ مکروح ہو جائے گا پیشانی اور دونوں پیروں سے سجدہ فرض ہے اور دونوں پیروں میں سے کم از کم ایک انگلی زمین پر ہونا شرط ہے اور دونوں ہاتھوں کو زمین پر رکھنا سنت ہے حدیث مبارک ہے مرو اولادکم بالصلاة وہم ابناؤ سبع سنین وزربوہم علیہ وہم ابناؤ عشر سنین وفرقو بینہم فی المزاجع مشکل الفاظ کے معنی ابنا ابن کی جمع ہے بمانا بیٹا مزاجع بمانا خوابگاہ یا سونے کی جگہ حدیث مبارک کا ترجمہ ہے تم اپنی اولاد کو نماز کا حکم کرو جبکہ وہ سات سال کے ہوں اور ان کو نماز نہ پڑھنے پر مارو جبکہ وہ دس سال کے ہوں اور ان کے بستر بھی جدہ جدہ کر دو حدیث مبارک کی تشریح اس حدیث مبارک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بچوں کے متعلق ہدایات دے رہے ہیں کہ بچوں کو بچپن ہی سے نماز کا عادی بنائے کہ والدین کو چاہیے کہ اپنی اولاد کی نماز کا بچپن ہی سے خیار رکھیں جب بچے سات سال کے ہو جائیں تو ان کو نماز کا حکم دیں اس عمر تک ان کو نماز بوضو وغیرہ سکھائیں تاکہ جب وہ دس برس کے ہو جائیں تو وہ مکمل نماز کا طریقہ وہ سیکھ چکے ہوں اگر وہ دس سال کی عمر بھی نماز کے عادی نہ ہو تو ان کو مارنا بھی جائز ہے ایک دوسری حدیث مبارک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اپنے بچوں کو تین باتیں سکھلاؤ اپنے نبی کی محبت اور ان کے احلِ بیعت سے محبت اور قرآن کریم کی تلاوت اس لئے کہ قرآن کریم یاد کرنے والے اللہ کے عرش کے سائے میں انبیاء اور منتخب لوگوں کے ساتھ اس دن میں ہوں گے جس دن اس کے سائے کے علاوہ اور کوئی سائے نہ ہوگا امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے بھی فرمایا کہ بچوں کو قرآن کریم اور احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم اور نیک لوگوں کے واقعات اور دینی احکام کی تعلیم دینی چاہیے اور بھی کئی جگہ پر بچوں کو مختلف چیزوں کے سکھانے کے لئے اشارت فرمایا گیا ہے بظاہر ان سب کا منشہ یہی معلوم ہوتا ہے کہ بچے نو عمری ہی سے شریعت کے احکام کو سیکھ لیں تاکہ جیسے جیسے وہ بڑا ہوتا جائے اس کا ایمان کامل اور مضبوط ہوتا جائے اور دوسری حدایت یہ فرمائی کہ جب بچے دس سال کے ہوں تو انہیں اکٹھے سونے کی اجازت نہیں دینی چاہیے کیونکہ اس سے برائیاں پھیلتی ہیں اور بچوں میں گندی آتے آ جاتی ہیں اس لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ اس عمر میں بچوں کو اکٹھا نہ سلائے بلکہ الگ الگ ان کے بستر الگ الگ کر دیں حدیث مبارک ہے مشکل فاس کے معنی جس میں مردے کو رکھا جاتا ہے حدیث مبارک کا ترجمہ نہ قبروں کے اوپر بیٹھو اور نہ قبروں کی طرح مو کر کے نماز پڑھو حدیث مبارک کی تشریف ملہ علی قاری رحمت اللہ علیہ نے نکل کیا ہے کہ قبروں پر بیٹھنا اس کو روندنا اور تقیہ بنانا سب مکروح ہے لوگوں کی عادت دیکھی گئے کہ اپنے کس عزیز یا رشتہ دار کی قبر تک پہنچنے کے لیے درمیان کی قبروں کو بلا تکلف رونتے چلے جاتے ہیں جو کہ انتہائی غلط حرکت ہے علماء نے تو یہاں تک فرمایا ہے آدمی کو چاہیے کہ قبرستان میں ننگے پہنچ لے اور اس کو مستحب بتایا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ قبرستان میں جانے کا جب آپ تشریف لے جاتے تو کھڑے کھڑے دعا مانگتے اور یوں فرماتے السلام علیکم دار قوم مؤمنین و انہا انشاء اللہ بکم لاحقون و اسأل اللہ دی و لکم العافیہ ترجمہ اے مؤمنین کے گھر تم پر سلامتی ہو اور انشاء اللہ ہم تم سے ملنے والے ہیں میں اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے اور تمہارے لیے امن و آفیت مانگتا ہوں و لا تسلو الیہا جو شخص قبر یا صاحب قبر کی تازم کی خاطر اس کی طرح مو کر کے نماز پڑھتا ہے تو یہ سریح کفر ہے اور اگر تازیم مقصود نہیں تب بھی مکرحے تحریمی ہوگا قبر کی طرف مو کر کے نماز پڑھنا جائز نہیں ہے موسیقی 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 موسیقی